لوگ کیا کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ لوگ کچھ اور کہیں گے یہ ایک ایسا ٹوپک ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک ابھی تک کچھ لوگوں کے دماغوں میں اور کچھ لوگوں کے دلوں میں بس چکی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ان کے مائن میں یہ خیال آتا ہے اگر میں نے کام شروع کیا اگر میں نے کام شروع نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے شروع کیا تو بھی لوگ کیا کہیں گے شروع نہ کیا تو بھی لوگ کیا کہیں گے مطلب دونہ طرف زندگی نہیں ہے اس بات کو اس سنٹینس کو ابھی تک اپنے دل میں رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس در سے شروع ہی نہیں کر رہے کہ اگر میں نے کہیں یہ کام شروع کر لیا تو مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑ جائیں گے جس میں آپ کا دل لگ رہا ہے جس میں آپ کو سیٹسیکشن مر رہی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام شروع کروں گا تو میں خوشی محسوس کروں گا لوگوں کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا جہاں سوشل میڈیا ہمارے لئے ایک ٹوکسک پلیس ہے وہاں سوشل میڈیا نے کچھ ٹوپکس پہ باتشیت بھی کیا اور بات کو اٹھایا بھی ہے ان میں سے ایک ٹوپک میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے پچھلے دنوں جب کارنٹین تھا تو میں نے اپنے ساتھ وقت گزارا اور اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور ان میں سے ایک تیز یہ تھی کہ برو لوگ نہیں ہٹیں گے چاہے تم اچھا کام کر لو چاہے تم برا کام کر لو تو دو وٹیور یو آنٹو دو پھر میں نے سوچا کہ ان کو فارق کرو تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو جس میں تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا غزم میں آپ کو سناوں گا تو آپ کو میری فیلنگ کا پتہ چل جائے گا کہ میں اندر سے اندر سے کیا کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے ٹینچن نہیں لینے سب سے پہلے تو آپ نے دھوڑانا نہیں ہے خیر غزم سنانے سے پہلے میرے خیال سے آپ کو اس کی سٹوری بتا دوں تو یہ غزم میں نے تیرہ سپتمبر کو لکھی تھی تیرہ سپتمبر کی رات کو تین سواتین کا ٹائم تھا اور اس وقت اس ٹائم پیریڈ پہ یہ ٹوپک جو تھا کافی اروج پہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں لکھا جائے تو میں نے اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو سنجھایا کہ برو آپ تجھے سوچنا پڑے گا اور سوچتے سوچتے ایک دو تین چار کترہ کترہ ملتا گیا اور دریا بنتا گیا یہ میں نے ویسے تینوں ویڈیوز میں کہا ہے لیکن خیر ایر یویول غزل نے غزم سنانے سے پہلے محول بنا لیا جائے وہ لوگ جو تمہاری ہر بات پہ بات کرتے ہیں وہ لوگ جو تمہاری ہر بات پہ بات کرتے ہیں اپنا وقت نکال کر جو تمہیں یاد کرتے ہیں اپنا وقت نکال کر جو تمہیں یاد کرتے ہیں تم اپنے زندگی جینا چاہو گے مگر تم اپنی زندگی جینا چاہو گے مگر یہی لوگ ہیں جو جینا محال کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جینا محال کرتے ہیں اچھی چیزوں میں بھی عیب نکالا تو کوئی ان سے سیکھے اچھی چیزوں میں بھی عیب نکالا تو کوئی ان سے سیکھے ہائے یہ لوگ کچھ نہیں نہیں مگر کمال کرتے ہیں ہائے یہ لوگ کچھ نہیں مگر کمال کرتے ہیں ان کی باتوں کو دل پہ مت لینا دوں ان کی باتوں کو دل پہ مت لینا دوں یہ لوگ صرف اور صرف بکواس کرتے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف بکواس کرتے ہیں سنو ان لوگوں سے کنارہ کشی بہتر سنو ان لوگوں سے کنارہ کشی بہتر ہے یہ لوگ نام والے کو بھی بدنام کرتے ہیں یہ لوگ نام والے کو بھی بدنام کرتے ہیں لاسٹ اینڈ فیورٹ آخر میں ایک اچھا کام کرتے ہیں حارس آخر میں ایک اچھا کام کرتے ہیں حارس آؤ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں آؤ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ وہ بولتے رہیں گے اور آپ کرتے جانا وہ بولتے رہیں گے آپ کرتے جانا وہی والی بات میں نے ایک جگہ سنا تھا اور پڑھا بھی تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے ان کا کام ہے بولنا آپ کا کام ہے کرنا ان کو بولی جانے تو آپ کری جاؤ اور آپ کا کام بتانا چاہیے کہ برو تم چوپی رو تمہارے بولنے سے مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا سمجھ گئے ہوں گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خیر بڑی دل سے لکھی دی میں نے یہ کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ یہ میرے خیال سے ایسا تھا جس ٹائم پیریڈ میں میں نے یہ لکھی دی شاید آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں اور اگر آپ لوگوں کی ٹینچن لیتے ہیں تو چھوڑ دیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِلَيْهِ رَاجِونَ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے چھوڑ دیں لیٹ ڈیم بارک ایک دعا پھر کہہ رہا ہوں میں لیٹ ڈیم بارک خیر دیٹ وزدہ غزم اور اس سیریز کے اگلے اپیس آر میں ملوں گا میں آپ کو اور اچھی ایک اور اچھی غزم کے ساتھ وہ بھی اس کے دو شیر کمال گئے ہیں تو خیر پھر ملیں گے چلتے چلتے ہو کا اللہ حافظ